گجرات کے اندر کے لیے یہ میں پارٹی کے لیے سبھی لوگ لڑ رہے ہیں آگے آسٹوڈیا دروازہ کے پاس عراب نمشکار اسلام علیکم ناظرین پلپل نیوز کے نیز روم سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم ہجاب معاملے کو لے کر کے دیش بھر میں ہنگامہ مچا ہوا ہے صرف دیشوں میں ہی نہیں ویدیشوں میں بھی اس کی گونج اٹھ رہی ہے اور ہر کوئی سوال پوچھ رہا ہے کہ آخر کار ہجاب کو لے کر کے یہ کیسی سیاست چل رہی ہے جو معاملہ کرناطک سے شروع ہوا کرناطک سے ہوتا ہوا اب دیش بھر میں فیل چکا ہے اور جب دیش بھر میں فیلا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی جو اس پورے معاملے پر الگ تھلگ پڑی ہوئی دکھائی دے رہی تھی وہاں مہاراشتر سرکار یعنی کہ شیف سینہ کا کھلا سمرتھن بھارتی جنتہ پارٹی کو ہجاب معاملے میں مل گیا ہے مہاراشتر سرکار میں آدھتے تھاکرے نے ہجاب کو لے کر کے جس طریقے کا بیان دیا اور ان کے بیان کے بعد ہجاب کے خلاف پردرشن کرنے والوں پر ہی کاروائی کرنا ضروری سمجھا اور ان لوگوں کے اوپر کاروائی کی گئی ہے جو لوگ ہجاب کو لے کر کے سرکوں پر اترے تھے جہاں مالے گاؤں میں اے آئی امائیم کے ودھائی کے اوپر معاملہ درج کر لیا گیا ہے تو وہیں زمیت علمائے ہند کے اعلیٰ ادھیکاریوں کے اوپر بھی کاروائی کی گئی ہے یہی تصویر جو ہے گجرات سے بھی سامنے آ رہی ہے جہاں گجرات کے اہمد آباد میں اے آئی امائیم کے نیتاؤں کو گرفتار کر لیا گیا ہے کس طریقے کا بھوال دیش بھر میں ہجاب کو لے کر کے مچا ہوا ہے سب سے پہلے بات کریں گے مہاراشت کی کہ مہاراشت میں کس طریقے کی کاروائی کی گئی ہے آپ کو بتا دے کہ مہاراشت کے ناسک میں پولیس نے ایک دن پہلے یہاں سے قریب دو سو ستر کلومیٹر دور مالے گاؤں میں ہوئے پانچ ہزار سے ادھیک مہیلاؤں کے ہجاب پردرشن کے سمبنگ میں شکروار کو معاملہ درج کیا ہے ایک ادھیکاری نے یہ جانکاری دی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ کارناٹک سے سمبنگت ماملے کو لے کر ہجاب پہنے مہیلائیں زمیت علمائے ہند کے آہون پر برسپتی وار کو پاور واری کی کلو اسٹیڈیا میں ایک تر ہوئی تھی ادھیکاری نے کہا کہ ویروت کے دوران نشیدگیہ کا اُلنگھن کیا گیا زمیت علمائے ہند کے چار پتہ ادھیکاریوں امتیاز احمد اقبال احمد عبد الملک محمد یاسین اور محمد امین محمد فاروق کے خلاف ماملہ درج کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے خلاف بھارتی دنڈ سہنتہ کی دھاراؤں ایک سو اٹھاسی دو سو انتر دو سو ستر کے تحت ماملہ درج کر لیا گیا ہے تطہ پولیس نے اس سمند میں کچھ اور لوگوں کو نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے جہاں زمیت علمائے ہند کے ادھیکاریوں کے اوپر کاروائی ہوئی ہے تو اے آئی امائیم کے لیڈروں کے اوپر بھی کاروائی کر دی گئی ہے پولیس دوارہ کرناٹک سے شروع ہوئے ہجاب بیواد نے مہاراشت میں طول پکڑ لیا ہے مالگاؤں میں ہجاب ڈے منانے اور مورچہ نکالنے کی تیاری ہے وہی اس سے پہلے مالگاؤں کے اسٹیریم میں زمیت علمائے ہند نے مہیلاؤں کا ایک بہت بڑا سمیلن کیا جس میں خل کر کے لوگ جو ہیں اس سامنے آئے تو وہیں دوسری طرف مالگاؤں کی مہاپور تاہیرہ شیخ نے مالگاؤں میں آٹھ کروڑ کی لاغت سے بنائے گئے اردو گھر کو کارناٹک کی مسکان کے نام کر دیا ہے مسکان کے نام کر دیا ہے مالگاؤں کے کلو سٹیڈیم میں بھیڑ بینا کسی اجازت کے جمع ہوئی تھی جس کے بعد ناسک گرامیڈ پولیس نے آئیوجن کرتا کے خلاف کیس درج کر لیا ہے اس سلسلے میں جن لوگوں پر کیس درج ہوا ہے اس میں اے آئی امائیم کے اسثانیہ ودھائیق مولانا مفتی اسماعیل کا بھی نام شامل کر دیا گیا ہے ہجاب کو لے کر کے لوگ سڑکوں پر اترے تو مہاراشت پرشاسن نے کاروائی کی اے آئی امائیم اور زمیت علمائے ہند کے عالی ادھکاریوں کے اوپر جو کی کئی سارے سوال خڑے کرتا ہے تو وہی یہی تصویر جو ہے گجرات کے احمد آباد سے بھی سامنے آ رہی ہے کس طریقے سے ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے پہلے اس ویڈیو پر بھی نظر ڈال لیجئے ہاں پہلے اس ویڈیو پر کانسیلر ہمارے پرمکتار ڈانیس بھائی ہمارے اے آئی امائیم کے کانسیلر جینب سیل ہمارے یوہ پانک کے ساتھی جینب سیل ہمارے ڈوکٹر رفی ممبر ورا صاحب اور سبھی لوگ یہاں پہ ٹیٹین ہوئے پولیس دورہ ہمیں اٹھکات کی گئی ہے صبح سے ہمارے گھر پولیس کی طرف سے کاریوائی کی جا رہی تھی لیکن ہم نے یہ مطا چل گیا تھا اور اس وجہ سے ہم گھر کے بہا نکل گئے سبھی لوگ نے چار بجے تک سمیہ کو ہم اپنی گھرہ سے بچکے رہے اور سب یہاں ایک ساتھ اکھٹا ہو کر یہاں اندولین کرنے کے لئے آئے تھے آپ دیکھ رہے ہو کہ بہت سرکار گھجرات سے دکھ رہی ہوئی ہے اور اس در کا دکھ رہا ہے ہم یہاں پہ detent کیا گیا ہے اور ہمارے جو بھی ہمارے کاؤنسلر ہمارے دوسرے پداری کاری ہمارے امدابا شہر کے اتی سب کو detent کیا گیا ہے تو ان کے پریوار والوں سے کہنا جاتا ہوں آپ بلکل فکر مت کریں ہم لڑائی لڑتے رہیں گے انشاءاللہ اور یہ لڑائی کی شروعات ہوئی ہے آنے والے وقت میں بلیدان دینا پڑا بلیدان دینے کے لئے ہم تیار ہے ہم بغت سی کے مارک پر لڑنے کے لئے تیار ہے ہمارے آل انڈیا کے صدر اسد جیسے کھل کر آواز ہم لڑیں گے انشاءاللہ لڑائی زائی رہے گی شکریہ خدا بس تو دوستوں آپ نے سنا جن کارکر اور نیتاؤں کو احمد آب میں گرفتار کیا گیا ہے وہ ہجاب کو لے کر پردرشن کرنا چاہ رہے آباد میں بارہ فروری کو پولیس نے شنیوار کو گجرات کے ویبھن شہروں میں آل انڈیا مجلی سے اتیاد المسلمین کے کئی پدادکاریوں کو حراست ملیا کرناٹک کے کچھ شیکشنک سنسطانوں میں چھاتراؤں کو ککشاوں میں ہجاب پہننے کی انومتی نہیں دیے جانے کے خلاف گجرات کے ویبھن شہروں میں پردرشن کو ناکام کرنے کے لیے پولیس نے یہ قدم اٹھایا آدھکاریوں نے بتایا کہ پردرشن کی خبر سوشل میڈیا پر پرکاشت کیے جانے کے بعد بڑی سنخیہ میں پولیس بل تینات کی گئی جبکہ اہندہ آباد میں ہجاب کے سمرتھن میں ہستاکشر ابھیان شروع کیے جانے سے پہلے اے آئی امائیم کے کئی کارکرتاؤں کو حراسط میں لے لیا گیا اے آئی امائیم کے پردیش مہا سچیب شمشات پتھان نے کہا کہ آج اے آئی امائیم کی گجرات اکائی اور اہندہ آباد نگر اکائی نے پولیس تینات کر دی گئی اور صبح میں سب ہی کو حراسط میں لے لیا گیا ایک پولیس ادھکاری نے کہا کہ ہجاب کے سمرتھن میں ریلی کرنے کی لئے ادھکاریوں سے انومتی نہ لینے کے ماملے میں چھے ویکٹیوں کو گرفتار کیا گیا ہے تو خلا طور پر ہجاب کے ہے تو وہی تصویر گجرات سے بھی سامنے آ رہی ہے اور ای 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 یا تو ان لوگوں کو ہاؤس ارسٹ کر دیا گیا ہے یہ تصویر بہت کچھ بیان کرتی ہے اور تانہ شاہی رویعے کے خلاف اب ہر کوئی سڑکوں پر اتر رہا ہے جو کہ ہجاب پہن کر حکومت سے سوال کر رہا ہے کہ آخر کار یہ سمدھانک ہمارا ادھکار ہے اسے چھیننے کی کوشش آپ کے بھگوہ گنڈو دوارہ یا آپ کے تانہ شاہی رویعے دوارہ کیوں کی جا رہی ہے میں ایسی ہی خبروں سے آپ کو رویعے کر آتا رہوں گا دیجئے ازازت شکریہ